جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور اگر جلسے کی اجازت جو کہ آج شام پانچ بجے تک دینی تھی اگر نہ دی گئی تو کل احتجاج کی صورت میں وہ آئے گا کہتے ہیں کہ پنجاب جناب بڑا ہی کہتے ہیں نا آسمانوں پہ جا رہا ہے پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز کی بات کہتے ہیں تو زمین میں رہنے والے ان پاکستانیوں اور سیاست میں رہنے والے اس پی ٹی آئی جو کہ سب سے بڑی عباوی منڈک بڑی جماعت ہے اس کے لوگوں کو آپ پنجاب میں ایک جلسہ نہیں ہونے دے رہے یقین جانئے کہ انشاءاللہ ہمارا پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر فرد مرد خواتین بچے نکلیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہیں دے گا کیونکہ اگر ہم اپنا پرانا پی ٹی آئی کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو کسی نے ایک پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ ہم سبائیت میں اس وقت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جناب خیبر سے لوگ کیوں آ رہے ہیں یہاں سے لوگ کیوں آ رہے ہیں یہ ہمارا پورا پاکستان ہے چار سو بارہ دن عمران خان کو اس اڈیالا جیل میں ہو گئے ہیں اور دو سو تیس سے زیادہ ٹو تھرٹی ون ڈیز بشرا عمران خان کو اور ہمارے بڑے لیڈر بھی اس وقت پنجاب میں اس وقت جیلوں میں موجود ہیں کیا یہی نظام چلتا رہے گا ہم اپنے منڈیٹ کو اسی طرح ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے دیں گے عدلیہ کو تمام اداروں کو اور حکومت کو بھی اتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی جماعت کا جلسہ جو کہ اکیس ستمبر کو شام چار بجے ہوگا وہ ضرور ہوگا میں پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہوں اپنے ورکر سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ نے قانون توڑنا نہیں ہے اور آپ نے آئینی حق سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے جتنے زیادہ تعداد میں پنجاب باہر آئے گا آپ ہی بتائیں گے کہ اتنا جلدی عمران خان بشرا عمران اور ہمارے تمام لیڈر جو ہیں وہ جیلوں سے چھوٹ کے اپنے لوگوں اور سیاست میں واپس آئیں گے آپ سب کا انتظار ہوگا عمران خان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات